سمینی زیبکار میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی اہمیت کو بیان کر رہا تھا برادران اسلام قرآن مجید ہمارے لیے مشعل نرہ اور ہدیت کا سرچشمہ ہے ان جوا سے کہیے سبحان اللہ اور یہ رب العالمین کی نازل کرتا آسمانی آخری کتاب ہے اللہ رب العالمین کی نازل کرتا آسمانی آخری کتاب ہے کہ یہ وہ کتابِ ہدیت ہے کہ جس کے اندر ہر شعبے سے متعلق ہر شعبے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی رہنمائی ہمارے لیے فرمائی ہے یہ وہ کتابِ ہدیت ہے اور اسی کتاب کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کو بلند کرتے ہوئے اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے ہدل لناس و بینات من الہدہ والفرقان ان جوا سے کہیے سبحان اللہ قرآن مجید کی اہمیت بیان ہو رہی ہے محبت سے کہیے سبحان اللہ ہدل لناس و بینات من الہدہ والفرقان کہ یہ وہ کتابِ ہدیت ہے جس میں لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدیت رکھی ہے یہ وہ کتابِ ہدیت ہے جس میں لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی رکھی ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں فیصلہ کرنے والی روشن باتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں سمینی زبقان اب مسئلہ یہ رہا کتاب مبین کی اہمیت تو بیان ہو گئی لیکن جو اس قرآن مجید کی دلاوت کرتے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے جو قرآن مجید کی دلاوت کو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیشہ کامیابی اور کامرانی رکھی ہے اور رہی ان کی بات جو اس کتاب کو کتاب مبین کو قرآن مجید کو ایک عام سی اتنا سی کتاب سمجھ کر تاکہ نسیان میں رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے سن لیں جو قرآن مجید کو اتنا سی کتاب سمجھتا ہے وہ دنیا میں بھی ضلیل و خوار ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی ضلیل و خوار ہوگا اس پہ سبحان اللہ نہیں کہنا جو جملہ سو سمجھے طلبہ بیٹھے ہیں آپ لوگوں کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جس پہ سبحان اللہ کہنا ہے اس جملے پہ سبحان اللہ کہنی ہے کہ جو اس کتاب کا عدب نہیں کرتے اتنا سی کتاب سمجھتے ہیں وہ دنیا میں بھی ضلیل و خوار ہیں آخرت میں بھی ضلیل و خوار ہوں گے حضرات اکرام قدر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا وہ ضابطہ ہی حیات ہے جس میں مذہب سیاست معاشرت اور تعلیم سمیت زندگی کے ہر شعبے کے مطلق واضح رانوائی موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیں اس کو پڑھیں اس پر عمل کریں اور آخر میں میں اپنے استاذ اکرام اکثر میاں صاحب کو وہ شعر پڑھا کرتے تھے میں وہ شعر پڑھ کے خطاب کے لئے دعوت دوں گا ہمارے استاذ اکرامی میاں صاحب کا شعر پڑھتے تھے کہ اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی صاحبِ عرص وہ اکثر پڑھا کرتے تھے وہ تو سر میں پڑھتے تھے لیکن میں آپ لوگوں کو سماتوں کی نظر کر رہا ہوں محبت سے سنیئے گا بڑا سرور آئے گا آپ پڑھتے تھے کہ اے قرآن نورانی شیشہ تے سدہ راں وکھاوے جیڑا استے عمل کماوے او بجدہ جنت جاوے جیڑا استے عمل کماوے او بجدہ جنت جاوے مینی الفاظ کے ساتھ ملتمس ہوں جنابِ محترم ہمارے ہی اسی ادارے کے طالبِ علم جو ماشاءاللہ گجرہ والا میں تعلیم حصل کر رہے ہیں حضرتِ علامہ حافظ محمد حبیب اللہ جلالی صاحب وہ آئیں اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور کریں ان کی آنے سے پہلے آپ تھوڑا اپنی بیداری کا ثبوت نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر پہ ایک ہاتھ بلند کریں نعرِ رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں نعرِ تکبیر نعرِ نسالت نعرِ تحقیق نعرِ حیدری نعرِ غوثیہ علماء اہلِ سنت